نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل داکڑ کرکیٹ میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ونڈے مقابلہ 27 نومبر کو کھیلا جانا ہے اور دونوں ٹیمیں 21 مہینے کے بعد آسٹریلیا میں آمنے سامنے ہونے جاری ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخرکار کونسی ٹیم کا پلڑا ہے باری دونوں ٹیموں کے بیچ head to head مقابلے ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی ہم آپ کو تمام جانکاری اس مقابلے سے جڑی ہوئی دیں گے کہ آخرکار کتنی بجے یہ مقابلہ سرو ہوگا اور بھارتی ٹیم کی طرف سے اپننگ جوڑی کون کونسی رہنے والی ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے پچھلے پانچ مقابلوں میں کس ٹیم کا پلڑا باری رہا ہے اور ساتھی بھارت کی طرف سے آسٹریلیا کے خلاف سب سے زیادہ رن اور سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے کھلاڑی کون کون سے ہیں تو یہ سب جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو پورا انتک اور ساتھی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کر دیجئے اسے ایک لائک اور ساتھی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جارور دبالیں تو دوستوں کورونا کے بعد بھارتی ٹیم کی یہ پہلی انتراشتری سیریز ہے اس سیریز میں ہمیں میدان پر درست بھی دکھنے والے ہیں تو یعنی کہ کافی ساندھار طریقے سے مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اوستلیا کے خلاف سیڈنی میں پہلے مقابلے میں جب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوگی تو اس میچ کا سمیں رہے گا صبح 9 بچ کر 10 منٹ بارتی سمیں نسار اور اس مقابلے کو ہم لائف دیکھ سکتے ہیں سونی سکس پر تو دوستو اس سریز کے پہلے مقابلے سے ہی ٹیم انڈیا اور اوستلیا کے بیچ 20 مہنے بعد اوستلیا میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوگی اوستلیا میں دونوں ٹیموں کے بیچ پچھلا مقابلہ 15 جنوری 2019 کو کھیلا گیا تھا ایڈی لیٹ میں کھیلے گئے اس ونڈے میں بھارت نے اوستلیا کو 6 وکٹ سے آرائے تھا دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے پچھلے دونوں مقابلوں میں بھارتی ٹیم نے جیت درج کی ہے وہی پر ہم آپ کو بتا دے اوستلیا پر پچھلے دورے پر جب بھارت اوستلیا میں گئی تھی وہی پر اوستلیا کی ٹیم کی بات کرے تو اوستلیا کی ٹیم کے پاس بھی کافی ساندار موقع ہے بھارت کو ہرانے کا کیونکہ ان کی دردی پر بھارتی ٹیم کا پردسن اتنا بھی اچھا نہیں رہتا ہے جس کے چلتے وہ بھارتی ٹیم کو ایک بار پھر یہاں پر سکت دے سکتے ہیں تو چلے دوستو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں یہاں پر سیڈنی سٹیڈیم کا ریکورڈ تو اب تک کچھ کل ملا کر سیڈنی کے سٹیڈیم پر ایک سو ستاؤن ورنڈے مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں پہلے بھلے بھاجی کرنے والی ٹیم کو اٹھا سی مقابلوں میں جیت ملی ہے جبکہ بعد میں بھلے بھاجی کرنے والی ٹیم کو 62 مقابلوں میں جیت ملی ہے پہلے بھلے بھاجی کرتے ہوئے ٹیم کا اوست سکور 222 رن ہے تو دوسری پاری کا اوست سکور 187 رن ہے یعنی کہ اس میدان پر جو ٹیم پہلے بھلے بھاجی کرتی ہے اس کے جیتنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں یعنی کہ جو ٹیم ٹوچ دے کی وہ پہلے بھلے بھاجی کرنے کا پیسلا اس مقابلے میں بھی لے سکتی ہے وہیں پر اب ہم بات کرتے ہیں بھارت اور آسٹلیا کے بیچ head to head مقابلوں کی تو اب تک دونوں ٹیمیں ونڈے کرکیٹ کے اتیاس میں 140 بار آمنے سامنے ہوئی ہے جس میں آسٹلیا کا پلڑا ٹیم انڈیا کے اوپر بھاری راہ ہے کیونکہ اب تک آسٹلیا نے جہاں 88 مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر بھارت نے صرف 52 مقابلے ہی جیتے ہیں یعنی کہ بھارتی ٹیم کا پلڑا تھوڑا کم جور ہے جبکہ دس مقابلے دونوں ٹیموں کے بیچ بے نتیجہ رہے ہیں آسٹلیا کے قلاب اسی کی درتی پر بھارت نے اب تک 51 ونڈے مقابلے کے لئے ہیں جس میں صرف 13 مقابلوں میں ہی جیت ملی ہے جبکہ 36 مقابلے ہارے ہیں اور دو ونڈے مقابلے بے نتیجہ رہے ہیں یعنی کہ بھارتی ٹیم کا پلڑا یہاں پر دیکھے تو کافی کم جور نجر آتا ہے آسٹلیا کے قلاب لیکن پچھلے پانچ مقابلوں کی دونوں ٹیموں کے بیچ جو ہوئے ہیں ان کی بات کرے تو یہاں پر پچھلے پانچ مقابلوں میں بھارتی ٹیم کا پلڑا جرور باری رہا ہے پچھلے پانچ مقابلوں میں بھارتی ٹیم نے تین مقابلے جیتے ہیں جبکہ آسٹلیا ٹیم نے دو مقابلے ہی جیتے ہیں ان پانچ مقابلوں میں صرف دو مقابلے سیڈنی میں کلے گئے ہیں جہاں پر ایک آسٹلیا نے جیتا تھا تو ایک بھارت نے جیتا ہے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کے پردسن کی بات کریں اگر سیڈنی کرکیٹ گراؤنڈ میں تو اب تک بھارتی ٹیم نے یہاں پر سترہ ونڈے کلے ہیں جس میں صرف دو ونڈے جیتے ہیں چودہ ونڈے ہارے ہیں جبکہ ایک ونڈے مقابلہ بے نتیجہ رہا ہے یعنی کہ سیڈنی میں بھارتی ٹیم کا جیت کا پرتیسط ماتر بارہ پرتیسط ہے لیکن وہیں پر پوری آسٹلیا کے خلاف جیت کا سکسیج ریٹ کی بات کرے تو وہ بھی سینتیس پرتیسط ہی ہے یعنی کہ ٹیم انڈیا کا پلڑا لگا تار کم جو اور نجر آرہا آسٹلیا کے خلاف وہیں پر اب ہم بات کرتے ہیں ان کھلاڑیوں کی جنہوں نے آسٹلیا کے خلاف بارت کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنائے ہیں تو ان میں سب سے بڑا درمدوار کولی اور دون کے اوپر رہنے والا ہے کیونکہ رویت سرما کے نہ ہونے کے بعد کولی اور دون کے اوپر ہی سب سے بڑی جمہداری رہے گی اب تک آسٹلیا کے خلاف سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑیوں کی بات کریں اس ٹیم میں جو ہے ان میں تو سب سے زیادہ سرن بنائے ہیں ویرات کولی نے جنہوں نے 1910 رن بنائے ہیں تو وہیں پر دوسرے نمبر پر سکردون ہے جنہوں نے 1445 رن بنائے ہیں آسٹلیا کے خلاف اس کے علاوہ ہم بات کریں کھلاڑیوں کی جنہوں نے ان کے کھلاپ رن بنائے ہیں سب سے زیادہ تو ان میں نام آتا ہے رویندر جڑے جا کا جنہوں نے 321 رن بنائے ہیں اس کے بعد منیس پانڈے ہیں جنہوں نے 203 رن بنائے ہیں وہیں پر ہارتک پانڈیا بھی موجود ہے جنہیں 270 رن بنائے ہیں آسٹلیا گلاب سب سے زیادہ عسط سے رن بنانے والے کھلاڈیوں میں ہارتک پانڈیا ہیں جنہوں نے 6 مقابلوں میں 270 رن بنائے ہیں چوپن کی عسط سے تو وہیں پر اس کے علاوہ سکردون کا عسط 45.80 کا ہے تو وہیں پر ویرات کولی کا عسط 50.79 کا ہے وہیں پر گینباجو کی بات کریں تو گینباجو نے بھی آسٹلیا گلاب کمال کا پردسن کیا ہوا ہے بھارت کے گینباجو نے لیکن اب تک سب سے بہترین گینباجو کی جو جمعیداری اس مقابلے میں رہے کی وہ رہنے والی ہیں بومرہ اور سمی کے اوپر سمینی اور بومرہ نے آئی پیل میکاپی ساندھر پردسن کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یو جویندر چیل رویندر جڈے جا بھی یہاں پر کمال کر سکتے ہیں اور کلدی پیادوں کے اوپر بھی بڑی جمعیداری رہنے والی ہیں اب تک سب سے زیادہ وکیٹو کی بات کریں یہاں پر آسٹلیا کے خلاب تو رویندر جڈے جا کے نام ہے رویندر جڈے جا نے اب تک 33 ونڈے مقابلوں میں 27 وکیٹ لے ہیں 5.26 کی اکونومی سے اس کے بعد بات کرتے ہیں تو یہاں پر محمد سمی ہے جنہوں نے 25 وکیٹ لے ہیں 17 مقابلوں میں ان کی اکونومی 6.02 کی رہی ہے تو وہیں پر 15 مقابلوں میں 22 وکیٹ لے ہیں کلڈی پیادوں نے ان کی اکونومی ریٹ رہی ہے 6.07 کی تو وہیں پر جسپریت بومرہ نے بھی 18 وکیٹ لے ہیں چوہدہ مقابلوں میں تو ان کی سب بھی گلائڈوں کے اوپر ایک بار پھر جمعیداری رہنے والی ہیں ساتھی ساتھ یو جویندر چیل بھی کمال کی کین باجی کر سکتے ہیں آسٹلیا کے خلاب تو وہیں پر بارتی ٹیم کی طرف سے اب ہم بات کریں اوپننگ جوڑی کی تو یہاں پر سکر دوان تو ایک اوپنر ہے لیکن دوسرے اوپنر کے طور پر مہینک اگروال یا پھر سب من گل میں سے کوئی ایک خلاڑی آگے آئے گا ایسے لوگ کیس راول تیسرا وکلپ ہے لیکن وہ میڈل آڈر میں کھیلتے ہوئے نجر آ سکتے ہیں کیونکہ انہیں یہاں پر پھر نیسر کا رول دیا جا سکتا ہے اس مقابلے میں تو یہاں پر مہینک اگروال اور سب من گل میں سے ہی کوئی ایک اوپن کرتا ہوا نہ جرائے گا وہیں پر اب ہم آسٹریلہ کی ٹیم کی بات کریں تو آسٹریلہ کی طرف سے گین بازی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میچیل سٹارک جو سیجل ووڈ کے اوپر بڑا جمعہ رہنے والا ہے آسٹریلہ بولنگ اٹیک میں میچیل سٹارک پیٹ کمیس اور جو سیجل ووڈ جیسے پاسٹ بللرز ٹیم انڈیا کے سامنے چنوٹی پیس کریں گے ہوم کنڈیسن میں آسٹریلہ گین باز اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایڈم جیم پاس بین گین بازی کا چمہ سمالیں گے تو وہیں پر بلے بازی کی بات کرتے ہیں یہاں پر بلے بازی میں ڈیویڈ وورنر اور سٹیو سمیت کی ٹیم میں واپسی سے آسٹریلہ ٹیم مضبوط ہوئی ہیں وہیں اینڈ پینچ اور مارکو سٹونیس بھی پارتی گین بازیوں کے لئے چنوٹی بن سکتے ہیں مارنوس لبوس آنے کے لئے ٹیم انڈیا کو خاص رن نتی بنانی ہوگی یعنی کہ ان کے پاس بھی کئی ساندار بلے باز و گین باز موجود ہے جو اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کو کڑی ٹکر دے سکتے ہیں اور پارتی ٹیم کے اوپر خطرناک وہ ثابت ہو سکتے ہیں تو چلے دوستو اب ہم جانتے ہیں بارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں کیا کہ کارکین خطرناک ریڈو کے ساتھ ٹیم انڈیا اترنے والی ہیں تو ہم سب سے پہلے اوپننگ جوڑی کی بات کریں تو یہاں پر سکر دوان اتریں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے مہینک اگروال یا پھر سب منگل میں سے کوئی ایک بلے بات لیکن یہاں پر سب سے بڑی جمع داری سکر دوان کے اوپر رہنے والی ہیں کیونکہ سکر کا بلہ اوشٹلیا کے کلاب جم کر بولتا ہے تو ایک بار پھر یہاں پر ان سے بڑی پاری کی امید رہے گی اس کے بعد نمبر 3 پر وراؤ کولی 4 پر سرے سیئر 5 پر کل راہول 6 پر ہاردک پانڈیا اور 7 پر رویندر جڑے جا اترنے والے ہیں ٹیم کے پاس بلے باجوں کی ساندار یہاں پر تکڑی موجود ہے جس میں براٹ کولی سرے سیئر اور کل راہول موجود ہے تو وہیں پر آل راونڈر کی بات کریں تو یہاں پر ہاردک پانڈیا اور رویندر جڑے جا موجود ہے جو ٹیم کے لئے کافی ساندار طریقے سے یہاں پر کمال کر سکتے ہیں وہیں پر اس کے بعد بات کریں نمبر 8 کی تو یہاں پر اتریں گے یو جویندر چیل نمبر 9 پر کل دی بیادو دس پر جس پرید بومرا اور محمد سمی نمبر 11 پر اترنے والے ہیں حالکہ ٹیم انڈیا اگر تین تیج گرمازو کے ساتھ اترتی تو پھر کل دی بیادو کو جگہ نہیں ملے گی اور نہ وہ دیب سینی کھیلتے ہوئے نجرائیں گے لیکن دوستو ٹیم انڈیا کی پلائنگ لئے ان دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پہلے مقابلے میں کس ٹیم کا پلڑا پا رہی ہے کیا ٹیم انڈیا جیت پائے گی اس پہلے ونڈے مقابلے کو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ اس ویڈو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جیدہ سے جیدہ سیئر جرور کریں تانیوا دوستوں ویڈو کو پورا دیکھنے کے لئے